بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اتدار رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا اور درود اسلام محمد و عالم محمد پر آئیے دن کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے ناظرین اندالتی محاذ کے سیاسی صرف عمران خان عمران گیا جیت اور حکومت ہار گئی اسلہ اور افغان باشندوں کی موجودگی الارمینگ ہے اور بھارتی وزیر خاجہ کو خطاب کی دعوت لیڈرشپ غائب کارکنوں کو پہنچنے کا حکم لاور میں بھی میدان لگے گا اسلام آباد میں سب کچھ ابھی اسی طرح ہے جیسا کل تھا یعنی مقابلہ بادی جاری ہے الی امین اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر وہ نبودار ہو چکے ہیں سامنے آ چکے ہیں اور فورسز ان کو روکنے کے لئے بھی تیار کھڑی ہے بلکہ اسلام آباد کو فوج کے حوالے کیا جا چکا ہے آرٹیکل 245 کے تحت تمام آگاہی آپ کو دوں گا لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور گھنٹی کا وٹن تبارہ نہ بھولیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق جی ناظرین پہلی بات عدالتی محاذ کے سیاسی عمران خان صرف عمران خان یعنی مقدمات کی بات کریں تب بھی عدالتوں کی بات کریں تب بھی اور خبروں کی بات کریں تب بھی عمران خان کے بغیر نہ ہی تمام چیزیں شروع ہوتی ہیں نہ ان کا دین کا اختتام ہوتا ہے تو ہر روز عمران خان سے باتیں شروع ہوتی ہیں اور عمران خان پہ ہی ختم ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے پی ڈائی کہتے ہیں جیت گیا عمران ان کے چاہنے والے کہتے ہیں ہار گئی حکومت وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں عمران جو چاہتے تھے وہ کچھ ہو گیا عمران چاہتے تھے قاضی فائز عسیٰ کی توسیل نہ ہو عمران چاہتے تھے کہ قاضی فائز عسیٰ کو نئی آئینی عدالت میں نہ چیف جسٹس بنایا جائے تو انہوں نے انکار کر دیا یعنی ان کا دباؤ کامیاب ہو گیا اب دوسری جانب جو ہے یہ جو اعتجاجی سلسلے شروع ہوئے ہیں کہ ایک تو طاقتور جو طبقہ ہے وہ مذاکرات پر آئیں گے اور پھر ان کے مذاکرات ہوں گے صرف قیدی نمبر آٹھ سو چار سے اس کے علاوہ نہیں کہنے والے کہنے ہیں گھنڈا پور سے رابطے کیے گئے کہ اس اعتجاج کا خاتمہ کریں بس پھوت ہو گئی لیکن انہوں نے جواب یہی دیا کہ عمران خان اور اس کے بعد عمران خان بغیر عمران خان کے یہ بات ختم نہیں ہوگی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب سیدی سی بات ہے کہ پہلے عمران خان پھر پاکستان یعنی پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو بچائیں تاکہ وہی حقیقی طاقت ہے جو پاکستان کو بچائے گی یہ ان کا فہل مخالفین یہ کہتے ہیں کہ نہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں لیکن حملہ آوروں سے نہیں ایک کیپیگی کا منتخب وزیر حالہ لام لشکہ کے ساتھ حکومتی وسائل کے ساتھ وفاق پر یا دوسرے صوبے پر حملہ کرے اور اس سے ہم مذاکرات کی بات کریں ایسا نہیں ہو سکتا حکومتی ریٹ قائم ہوگی اور ایسا نہیں کرنے دیا جائے گا کیونکہ جان بوجھ کے یہ فساد انتشار اور لڑائی جھگڑا پیدا کرنا چاہتے ہیں گوشتا روز ٹی چوک میں گنتی کے لوگ تھے سو ڈیٹھ سو زیادہ زیادہ جو پہنچے باقی دائم بھائی تھے ہو رہا تھا جو کچھ ہو رہا تھا مقابلہ چل رہا تھا لیکن وہاں لیڈرشپ نہیں تھی اور پکڑے گئے تھے کون عمران خان کی ہمشیرگان تین کی تینوں پکڑے گئے اور بھی خواتین پکڑے گئے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاہور میں بھی اسی طرح جو لیڈرشپ ہے وہ غائب ہے وقاس اکرم شیخ نے جو سیکسری اطلاعات ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جناب کارکون پہنچیں منارے قرارداد پاکستان آج سالگرہ کے دین ہے کپتان کا تو وہاں پہ احتجاجی جلسہ کر کے اور سالگرہ کا پیغام بھی دیا جائے گا موارک بات بھی دی جائے گی اور حکومت کو بھی پیغام دیا جائے گا کہ باز تمہارے دین گینے جا چکے لیکن لاہور میں بھی کنٹینرز کھیلا جا رہا ہے تمام داخلی اور خارجی راستے بند کیے جا چکے ہیں لیکن ابھی تک جس وقت تک یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے کسی قسم کیا کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا اور شہر کی جو ہمدورفت ہے اس میں بھی کوئی خلل نہیں ہوا چھوٹے موٹے کسی جگہ پہ رکاوٹ ہوئی ٹریفک میں لیکن بہرحال مجدوئی طور پر وہ ٹھیک ہے تاہم پنجاب کے کسی دیگر علاقوں سے یعنی گرد و نمازے کوئی قافلے کے لاہور آنے کی امید نہیں ہے نہ ہی کوئی اطلاع ہے اب شام کو کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے اسی طرح کل جو اترجاج ہوا اسلام آباد میں ڈی چوکوالا وہاں بھی لاہور اور پنجاب سے کوئی قافلہ نہیں پہنچا اب یہ جو گھنڈا پور صاحب آ رہے ہیں وہاں پتھر گڑ ہے ایک جگہ جہاں وہ نمودار دوبارہ ہوئے اور موٹوے پہ پھر ان کا مقابلہ وہ ان کے قافلے سے پھر ان فورسز کا موسن نقوی کہتے ہیں کہ ہم نے اصلاح نہیں دیا پولیس کو لیکن وہاں فائرنگ ہوئی وہاں شیل پھیکے گئے وہاں پتھراؤ ہوا وہاں غلیلوں سے کینچے مارے گئے اور کوئی اسی پولیس اہلکار زخم میں ہوئے اب اس کا کون سمیدار لیکن وہ یہ کرے نہیں پولیس نے ہم پہ فائرنگ کی ہے پی ٹی آئی والے دعویٰ یہ ہے کہ ہم پہ فائرنگ کی ہے اور جوابی یہ اس پہ ان کا دیا گیا کہ ان کو گڑھا پر کیا کے نکلتے ایک گولی کا جواب دس گولی سے دیں گے ایک شیل کا جواب دس شیل سے دیں گے پھر آگ بھی لگی مختلف جگہ پہ ہنگامہ آرائی بھی وہ بھی دیکھا گیا پھر وہاں پڑھاؤ بھی ڈالا گیا پھر وہاں سے دوبارہ چلیں تو کہنے والے بتا رہے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ پندرہ بیس کلومیٹر دور ہیں اسلامباد سے اب مرسن نقوی کا دعویٰ یہ چیلنج ہے کہ اسلامباد آ کے دکھائیں لیکن دوسری طرف اٹک کا پل بھی کراس کرنے کا دعویٰ تھا جو وہ کراس کر چکے ہیں یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے کہ یہ کیا ہوا اب ان کی تمام باردادوں پر اور یہ جو فوج آگئی اسلامباد میں آرٹیکل دو سو پیتالیس پر کے استعمال سے تو حالات سنگین نویت کی ہو چکے ہیں کشیدہ ہیں اور تینوں بڑے ملک کی جو بڑے اہم لوگ ہیں یعنی صدر وزیراعظم اور سپاہ سالار سب سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے اس کا حل کیسے نکال آجائے تو انہوں نے ہاتھ تو کہتے ہیں سیدھی سے بات آؤ مذاکرات کرو اور اسٹیبلش مذاکرات کریں جیل میں آجائے ان کے ساتھی تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے بڑے ہی راتی منت ترلہ کیتا پر امران خان نہیں منیا اور علی ایمین گھنڈاپور کے منت ترلہ کیا انہوں نے کہا جاؤ جی قیدی نمبر 804 کے پاس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے صرف امران خان تو جہاں تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہیں اپنی طرف سے تو کامیاب ہو گئے کہ ڈی چوک کا اعلان کر کے بھی لاہور کا بھی کر کے مسئلہ جو ہے انہیں نے انریسٹو پیدا کر دیا اب اس سے جو انہیں نے مطلب ایک تاثر پیدا کیا وہ تاثر یہ پیدا کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہی جو حکومت کہہ رہی ہے کہ شنگائی تعاون تنظیم کا جو اجلاس ہو رہا ہے وہ بڑا اہم ہے ملک کے لیے بھی ریاست کے لیے بھی اور خطے کے لیے بھی اس کو سبتاج کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو تاثر تو یہی نکل رہا ہے کہ نہیں جی نہیں اور یہی کہا ہے ملان خانہ کے لیے دس دن بیٹھنا پڑے پانچ دن بیٹھنا پڑے ڈی چاوک پہ بیٹھیں گے تو اس سے تو تاثر یہ نکل رہا ہے تو حکومت جو ہے وہ چیلنج کر رہی ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں کرنے دیں گے اب الزامات ہیں ریاست مخالفت کے پی ٹی آئی پہ اور تمام سرگرمیوں کو ریاست مخالف قرار دیا جا رہا ہے ایسے میں نادان دوز جو ہیں وہ اپنا اپنا کام دکھا رہے ہیں بیلسٹر سیف جو کے پی کے ترجمان ہیں حکومت کے انہوں کیا کیا انہوں نے کہا بھارتی وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ان کو چاہیے ہمارے دھرنے میں بھی شریک ہوں ہمارے اتجاج میں بھی شریک ہوں اور آکے وہاں خطاب کریں اب مجھے یہ بتائیں کہ کون اقل مند دانشور یہ کہے گا کہ یہ ایک اچھا فیصلہ یہ ایک اچھا بیان ہے یہ ایک اچھی بات ہے خبر تک تو ہے ٹھیک لیکن ریاست کے حوالے سے یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے ایک اور الزام کا ہے پہلے ہی علی امین گنڈا پور پر بھی مقدمات بن رہے ہیں بغاوت کے کہ انہیں انہیں ریاست کو چیلنج کر کے دوسرے صوبے پر وفاق پر حملہ کیا ہے اور کے بی کے کی بیروقع ریسی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ تمام سرکاری ملاجمین واپس ڈیوٹی پہ آ جائیں نہ آئیں تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی ان کی نوکرییں ختم کر دی جائیں گی اچھا بہت سے پولیس اہلکار واپس چلے گئے یہ بھی اطلاع ہے لیکن بہت سو نے جانے سے انکار کر دیا کیونکہ علی امین گنڈا پور ان کو لے کے آئے ہیں اچھا یہ جو فائرنگ ہوئی ہے یہ کہاں سے ہوئی یہ بھی ادھر سے بھی ہوئی اور وہ جو افغان بندے باشندر جو اس میں شامل ہیں ان کی طرف سے بھی ہوئی تو حکومت تو معاف کرنے کو تیار نہیں فوج نے گنڈا باقیدہ کنٹرول اسلام آباد کا سبھال لیا ہے اور موسن نے کوئی کا چیلنج ہے کہ گنڈا پور ڈی چوک پہنچ کے دکھائیں لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ مارکلا کی طرف سے کہیں سے کوئی چھوٹے موٹے قافلے جو ہیں وہ پھر اپنی کوشش کر کے پہنچ گئے ہیں ڈی چوک تک اور ابھی بھی انریسٹ موجود ہے کشیدہ صورتحال ہے اور مقابلہ جاری ہے فورسز سے اور کارکنوں سے لیکن وہ لاکھوں ہالی تعداد نہیں ہیں بہت زیادہ آپ بات کریں بہت زیادہ کریں چند ہزاروں کی بات کر لیں گے ورنہ ہیں سیکڑوں میں کہنے کہ یہ ہے پی ٹی آئی کا دعویہ یہ ہے کہ انہیں ہزاروں میں گلیوں میں لوگ آئے میں سڑکوں پر آئے میں لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا بہرحال ہے تو انریسٹ کوئی ایسا فارمولا بننا چاہیے دونوں جانب سے جسے ریاست کے معاملات بھی چلتے رہیں اور سیاسی معاملات بھی چلتے رہیں ہمارا تو ایک ہی فارمولا ہے کہ تمام سیاسی معاملات اور ریاست کے معاملات کو پارلیمنٹ کے ذریعے چلائے جائے اور تمام اختلافات لڑائی جھگڑے پارلیمنٹ کے اندر کیے جائیں اس وقت تک اتنی پھر جو صورتحال ہوگی اس سے آپ کو پھر آگاہ کریں گے جانے سے پہلے آپ سے گزارش آئیے اور کوئی سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹے کا پٹنٹ دبانہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں صدا سلامت رہیں اللہ نکی بان